پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ جو پاکستانی گلدستے کے رنگ ہیں جن کے حسین رنگوں کے امتزاج سے پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ بنتا ہے وہ سب مل کر ایک کرکٹ ٹورنمنٹ کے ذریعے یک جہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستان جب بنا تھا تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہندوستان کے اندر مسلمان بحثیت اقلیت خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ بھارت کے اندر اکثریت ان کے حقوق کی نگبانی نہیں کر پائے گی اس لیے انہیں بحثیت اقلیت ایک نیا ملک چاہیے لہٰذا نظری پاکستان کی بنیاد میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان میں بسنے والی کوئی اقلیت خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے چونکہ اگر وہ پاکستان میں کسی قسم کے تعصب کا شکار ہوگی تو یہ نظریہ پاکستان کے اس تصور کی نفی ہوگی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان چاہے کسی بھی مذہب سے کوئی ہو کسی رنگ سے ہو کسی نسل سے ہو جو بھی پاکستانی ہے وہ اس خاندان کا حصہ ہے ہم ایک خاندان ہیں ہم ایک وجود ہیں ہم ایک قوم ہیں اور ہم نے آپس میں بھائی چارے اور یگانگت کے ساتھ خود کو مضبوط بنانا ہے تاکہ کوئی دشمن بھی ہمارے ملک کے اندر تقسیم پیدا نہ کر سکے اس طرح کے جو کرکٹ کے ٹورنمنٹ ہیں یہ بھائی چارے کو فروغ دینے میں مدد دیتے ہیں جب سب مل کر ایک ٹورنمنٹ کے اندر حصہ لیتے ہیں تو اس سے ان میں جہاں مقابلے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہاں ایک ٹیم بن کر کھیلنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے